فیصلہ باب نے پاکستان کی واحد مثال دیوار کی ایک طرف نماز تو دوسری طرف مسیحی برادری تیس برسے کٹھے اپنے اپنی عبادات کرتے آ رہے ہیں جو اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ پاکستان میں تمام مزاہب کو مکمل ازادی ہے آئیے آپ کو اس انوکھی اور طریقی مسجد اور چرچ کی سہر کرواتے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان محمد حمزہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصلہ باب ٹی وی ناظرین آجم فیصلہ باب میں ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر ایک خدا کی عبادت دو مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے جہاں پر ایک طرف مسجد میں مسلمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیریری کرتے ہیں تو دوسری طرف حیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیشوہ مان کر ان کے خدا کی پرستش کرتے ہیں جامعہ مسجد محمد علی اور دوسری طرف سینٹل پاوت کتولک چرچ جس میں پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کی زندہ مثال موجود ہیں جی ہاں اس وقت موجود ہیں فیصلہ باب کے علاقے ناظمہ باب میں جہاں پر اس مسجد کی اعظان اور چرچ کی اگنٹی اکٹھے بجتی ہیں یہ پاکستان کی وہ واحد جگہ ہے جہاں پر مسجد اور چرچ کی دوار سانجیہ اور ان مزاہب کے لوگ کئی سالوں سے اپنی اپنی عبادتیں کرتے آ رہے ہیں آئیے مسجد اور چرچ کی انتظامیاں سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ مسجد اور چرچ یہاں پر کتنے سالوں سے قائم ہے اور یہ ایک دوسرے کے لئے کون کون سی قربانیاں دیتے ہیں یہ مسجد یہاں پر کب سے قائم ہے یہ نائنٹین نائنٹی فور سے قائم ہے یہ سانجی دوارہ ساتھ چرچ ہے یہاں مسجد ہے تو کبھی اختلافات تو نہیں ہوئے یہ الحمدللہ ہمارا کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا ہمیں ان کی طرف سے کوئی شکایت نہیں مسئلہ نہیں ہے ان کو ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ویسے بھی یہ جمہارا مذہب اسلام ہے یہ بھائی چارے کا درس دیتا ہے سب کے حقوق کا خیال جو نا یہ ہمارے مذہب کے اندر ہے کہ جو اقلیتیں ہیں اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے ان کی بھی سر کرسمنس وغیرات ہے ہماری بھی عیدیں آتی ہیں عید الفیتر آتی ہیں عید الازحاء آتی ہیں تو آپ ایک دوسرے کون سے تعاون وغیرہ کرتے ہیں یہ ایسا ہے کہ ہمارے جو مذہب اسلام میں ایک عبادت کا ٹائم مخصوص ہوتا ہے کرسچن مذہب کے اندر کوئی ٹائم مخصوص نہیں ہوتے تو ان کی طرف سے ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ نماز کا ٹائم تھا تو ان کو سمجھا دیا کہ ہمارے ٹائم جو نا یہ مخصوص ہوتے ہیں آپ کے ٹائم مخصوص کوئی نہیں ہے آپ جب مرضی یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے مذہب کے اندر وہ ہوتا ہے وہ تپلے سرنگی وغیرہ جو نا میوزک وغیرہ چلتا ہے تو پھر نماز کے اندر خلل پیدا ہوا تھا وہ ان کو سمجھا گی کوئی پیغام دینا چاہیں یہ ہے کہ جیسے ہم ہمارا مذہب جو ہے اسلام جو ہمیں سکھلاتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ساری اقلیتوں کا خیار رکھتے ہوئے ان کے حقوق کا خیار رکھتے ہوئے رہنا تو اسی طرح جب ہم مذہب اسلام کو پورا فالو کرتے ہوئے رہیں گے تو سب کے حقوق کی ادائیگی ہوگی یہ تو انسان ہے نا ہمارا مذہب اسلام جو نا وہ تو جانوروں کو بھی حقوق بتلاتا ہے اس وقت ہم تو چرچ میں موجودہ اور ہمارے ساتھ چرچ کی انتظامیہ موجودہ آئی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ چرچ یہاں پر کب سے قائم ہے اور یہ لوگ مسجد والوں کے ساتھ تعاون وغیرہ کرتے ہیں ان کے ساتھ کسی مشکلات کا ان کو سامنا تو نہیں کرنا پڑتا سر یہ کب سے قائم ہے چرچ انیس سوز سٹارٹ یا ٹھارٹ میں آپ اس چرچ میں کب سے آ رہے ہیں بچپن سے یہاں آ رہے ہیں مسجد جو وہ باد میں بنی ہے جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا یہ پچپن سے ساٹھ سال ہو گئے ہیں اس چرچ کو بنے اس سے پہلے مسجد یہاں پہ مسجد کو ابھی تیس سال ہوئے ہیں پہلے مسجد نہیں تھی پہلے مسجد کی جگہ پر کیا تھا پہلے مسجد کی جگہ پر جس طرح آپ نے دیکھا فشلی گلی میں سب کرسچن ہی گھر تھے سب پوری گلی کرسچن ہی تھے اور وہ کوئی مسئلہ پیدا ہوا یا پیسے ہو گئے کسی کو لوڑ پڑی تو وہ اپنے اپنے بیچ کر چلے گے جنہوں نے خرید دی انہوں نے یہاں پر مسجد بنا دی جب سر یہ مسجد بنی تھی تو انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا کہ ساتھ چرچ ہے آپ نے کوئی اختلاف کیا نہ ہم نے کوئی اختلاف کیا ہے نہ انہوں نے کوئی اختلاف کیا ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں نہ انہوں نے کوئی ہمارے خلاف کوئی بات کی ہے اور نہ ہم ہی ان کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں ہم اپنی عبادت یہاں کرتے ہیں وہ اپنی عبادت یہاں کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیوار ایک ہی دیوار ہے جس طرح کہ ہمارا اصول ہے کہ ہماری جو عبادت ہے وہ سازوں کے ساتھ ہوتی ہے جب ان کی جماعت کھڑی ہوتی ہے اگر ہمارے پاس ٹیم نہ بھی ہو تو ہم اپنے جو ساؤنڈ سسٹم ہیں وہ بند کر کے بات کرتے ہیں تاکہ انہیں کوئی ٹینشن نہ ہو ان کی بات میں کوئی خلال نہ پڑی آخر میں اگر کوئی پیغام دینا چاہیں مسلمانوں کے لئے بھی اور بسیلوں کے لئے بھی مسلمانوں کے لئے کرسچنوں کے لئے میں یہی پیغام دیتا ہوں جس طرح کہ ہمیں ہمارے یسو مسیح کا حکم ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو اللہ محبت اللہ محبت اب یہ ہمارے ساتھ وہ نمازی موجود ہیں جن کے والد صاحب کے نام پر یہ مسجد آئی ان سے جانتے ہیں یہ یہاں پر کتنے سالوں سے نماز بڑھنے آ رہے ہیں کیا چرچ پہلے بنا تھا یا مسجد پہلے بنیتی سر آپ کا نام محمد شوقت لئی کتنے سال ہو گئے اس مسجد کو اور اس چرچ کو یہ انیس سو چرانوے میں مسجد بنی ہے چرچ تو جب سے یہ نازمباد بنایا ہے نا سان انیس سو باسٹر سے اس کو بنایا ہے آپ اس مسجد میں کب سے نماز پڑھنے آ رہے ہیں انیس سو چرانوے میں اندر سے نماز پڑھنے شروع کی ادر جس سر مسجد بنی ہے سر یہ مسجد اور چرچ کی دوار سان جی ہے کبھی کوئی مشکل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا الحمداللہ کبھی مشکل نہیں ہے کمپرمیز کرتے ہیں ابھی ان کا دو تین روز پہلے ان کا تھا اسٹر تھا کبھی کوئی پرابلم کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پیغام دینا چاہیں ہم یہی پیغام ہے جیسے ہم یہاں یہاں سکون سے رہ رہے ہیں دیکھو بھی مسجد اور چرچہ یہ کہ مسال ہے تو الحمداللہ یہاں کبھی کوئی اسی بد مسجد نہیں ہوئی یہ ساتھ چرچ ہے سان جی دوار ہے کبھی کوئی بیس مباہستہ تو نہیں ہوا ان کے ساتھ یہ آئیتہ کبھی نہیں ہوا بلکہ اکثر وقت ان کو کوئی چیز کی ضرورت پڑے وہ مسجد کی چیز لے آتی ہے مثلا سیڈی وغیرہ وہ مسجد کی استعمال کرتے ہیں اور جب ہماری نماز کا وقت آتا ہے ان کے مثلا کوئی ڈھولک وغیرہ بجری ہو تو وہ بند کر دیتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ مسجد کی انتظامیاں موجود آئی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کتنے سالوں سے اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کو کیا جو ساتھ چرچ ہے اسے کوئی مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا اسلام علیکم سیر والیکم السلام یہاں سے میں الحمداللہ بیس سال سے خدمت کر رہا ہوں کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنا کوئی ایشو نہیں بنا آپس میں مشرع کرتے ہیں تیہ کرتے ہیں ان کے کوئی بھی تہوار ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ مشرع کرتے ہیں کہ ان کے جو عبادت کا ٹیم ہوتا ہے جہاں جو ہماری نماز کا ٹیم ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنا آگے پیچھے کر لیتے ہیں پاکستان امن کا گہوار ہے اور اس کی زندہ مثال پنجاب میں موجود یہ شہر فیصلہ باد میں ایک جانب مسجد اور دوسری جانب یہ چرچ ہے ابھی تک کے لئے اتنے ہی اپنے بیزبان محمد عمزہ کو اجازت دیجئے اور فیصلہ باد کے مطالق مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویب سر ویزر کریں اللہ عنہ کے بعد